بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اب تانسنج جی کے بارے میں تو آدمی نے سنا وہ باندھوگڑ میں تھے ریوہ تو کبھی ان کا کوئی اتیاز نہیں ملا ہے لیکن جو راجگھرانہ ریوہ میں تھا وہی راجگھرانہ باندھوگڑ میں تھا اس لیے کہیں نہ کہیں سے لنک تو ستھاپت ہوتی ہے لیکن نرطق کے ودھا میں مہینہ جس پرکار سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس نے جو پریشم کر آیا ہے وہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ بھارت کے سب سے نامی گرامی منچ میں دانس انڈیا دانس کے اس نے ایک اپنا نام بنایا ہے اپنا ستھان بنایا ہے وہ ایک انوٹی بات ہے ایک بہت خوشی کی بات ہے بڑے گرو کی بات ہے اور جس پرکار سے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اپنے پریشم کے آدھار پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو پریاس وہ کر رہی ہے سنہری ٹوپی کا وہ سنہری ٹوپی اس کو شاید مل جائے گی یہی ہم لوگ عیشور سے پراتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کامنا کرتے ہیں مہام نرطن جیسے اور لوگوں نے یہاں پر کھل کے ووٹنگ بھی کری ہے بہت سراہا ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو یہ ایک شیطر ہے ہمارا ریوہ بڑے شہروں کے اپیکشہ بہت چھوٹا ہے بڑے شہر کے ایک یا دو محلے جتنے ہو جاتے ہیں اتنا پورا ریوہ ہمارا شہر ہے دو تین شہر اور بھی ملالیں وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کلیکٹیو ووٹنگ ہوئی ہے سمگر ووٹنگ ہوئی ہے سب نے ووٹنگ اچھی طریقے سے کری ہے اور اسی لیے اس نے اپنے ستھان کو برقرار رکھا ہے اپنے آپ کی پرتبہ کو وہاں پر اس نے برقرار رکھا ہے ابھی کس طرح میں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ٹارگٹ ہے اس کا سنہری ٹوپی یہ آ جائے ایک بار اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں کس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ابھی تو زی ٹی وی کے ساتھ اس کا کنٹریکٹ ہے وہ کنٹریکٹ میں وہ لوگ سال دو سال تین سال جتنے سمیں رکھیں گے اس میں اس کو وہی کرنا پڑے گا جو وہ لوگ چاہیں گے اس کے بعد ابھی اپنے پاس بہت سمیں ہے اور نشیط روب سے جیسے اس نے کہا ہے کہ وہ یہاں لوٹ کے کچھ نہ کچھ اس پورے ایک شیطر کے لیے پورے مدردیش کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے کرنا چاہتی ہے ڈانس کالیج ڈانس کول اگر کرنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے یا اور بھی کچھ کرنا چاہے گی وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ابھی ہم لوگ نہیں سوچ رہے ہیں ابھی ساری انرجی سارا فوکس جو ہے وہ یہ ٹوپی لانے کے لیے سنہری ٹوپی لانے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں اس طرح کے منچ کے بعد اگلا پیٹ پانک مشکل سے پیٹی دنیا کیوں جاتا ہے ایسے پیرنٹس کے آپ کی جائزے کیوں جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو دیکھئے بہت کچھ کہنا بہت مشکل ہے ابھی اس کا پورا دھیان اکاگ رہے اور اکاگ رہا تھا سے وہ کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہو جائے اس کے بعد اس کا کنٹرائٹ بھی چلے گا کنٹرائٹ کی ایک میاد پوری ہو جائے اس کے بعد چرچہ کریں گے اس کی